اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ رسیور ہے میرے پاس ایف ڈاولیو فور تریپل زیرو پلٹینم ٹھیک ہے تو یہ رسیور ہے یہ ایچ ڈی ایم ای رسیور ہے ٹھیک ہے تو یہ رسیور عام کے ڈیش کے اوپر استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر ڈیش نہیں استعمال کریں گے ڈیش اس کے اوپر برقی نہیں کرتی تو یہ رسیور کہاں پہ لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ رسیور ہوتا ہے فرض کریں مثلا اگر آپ کے گھر میں آپ نے کیبل کا کنیکشن لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے اس چھت کے اوپر ڈیش نہیں بلکہ آپ نے کنیکشن لیا ہوا ہے تو وہ کنیکشن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ یہ پوائنٹ ہے اس کا یہاں پہ آپ تو اس کو ان کریں گے تو ان کرنے کے بعد آپ جو ٹی وی کے اوپر آؤٹ پورٹ ہے وہ آپ چاہے تو آپ آڈیو ویڈیو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایچ ڈی ایم آئی ہے تو آپ ایچ ڈی ایم آئی یوز کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر آپ کے آپ نے کنیکشن لیا ہوا ہے کیبل کا ٹھیک ہے اگر آپ ڈائریکٹ اس کو کیبل کو آپ ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کوئی پکچر بھی صاف نہیں نظر آتی وہ اس میں کچھ دانے دانے سے نظر آتے ہیں دانے دانے سے نظر آتے ہیں تو اگر آپ یہ ریسیور کو یوز کریں گے تو بلکل واضح پکچر بلکل شیشے کی طرح آپ کو پکچر نظر آئے گی آپ آڈیو ویڈیو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایچ ڈی ایم آئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیبل کے اوپر استعمال ہوگا ڈشک میں یہ ورک نہیں کرتا ڈشک کے اوپر نہیں لگایا جاتا ہاں ابھی نیر سیور آگے ہیں جو ڈشک پہ بھی ورک کریں گے اور اگر آپ اس کو کیبل دینا چاہیں تو کیبل پہ بھی ورک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں فالڈ کا ہے یہ خراب ہے تو اس میں فالڈ کا ہے یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پانچ وولٹ دو پانچ وولٹ ہیں وہ دو آگے والے گرونڈ ہیں تو یہ جو آوٹپوٹ ہیں ہمیں آوٹپوٹ 1.9 وولٹ دے رہا ہے یہ آوٹپوٹ وولٹ ہے یہاں پہ انپوٹ اور یہ آوٹپوٹ ہمیں کتنے ملنے چاہیے پانچ پانچ وولٹ کے دو پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے پانچ وولٹ آوٹپوٹ ہونے چاہیے تو یہاں پہ ہمیں آوٹپوٹ مل رہے ہیں 1.9 تقریباً ایس اتنے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جی فرین میں نے اس کو پاورت ایریا سب سے پہلے ہم اس کے وولٹے چیک کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنے وولٹ آوٹپوٹ ہمیں ہیں پانچ وولٹ چاہیے لیکن یہ پہلے دو والے یہ گرونڈ ہے ٹھیک ہے یہ والے اس کے لئے یہاں ہمیں ملنے چاہیے پانچ وولٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1.0 1.0 وولٹ ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پانچ وولٹ ملنے چاہیے جب تک پانچ وولٹ نہیں ملیں گے یہ ہمارا سیٹ ٹام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1.0 ٹھیک ہے 1.0 1.0 ٹھیک ہے یہ وولٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں وولٹ ملنے چاہیے پانچ وولٹ جو کہ ہمیں نہیں مل رہے تو ہم کریں گے کیا ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں اپن کر کے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھنے میں تو بلکل اگر ظاہر سی بات ہے اگر اس میں کوئی کوئی ڈائیوڈ یا ٹرانزیسٹر وغیرہ خراب ہوگا ٹرانزیسٹر تو ایسے اس میں آئیڈی نہیں کیا اگر کوئی سیمپل سی اس کی پاور سپلائی ہے اگر اس میں فرض کریں ڈائیوڈ خراب ہوگا تو پھر ہمارا سیٹ ٹام ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ فیوز بھی اس کا جان جائے گا ٹھیک ہے یہ فیوز لگا ہوا فیوز بھی اس کا خراب ہو جائے گا دیکن ڈائیوڈ اس کا ٹھیک ہے ہمیں آؤٹپوٹ جو وولٹ ہے وہ نہیں گل رہے تو کیا کریں گے ہم یہ کپیسٹر دو چینگ کر دیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں ہم اس کے کپیسٹر چینگ کر دیں گے تو جی فرنس میں نے اس کو ریموو کر لیا پاور سپلائی کو سب سے پہلے ہم اس کا یہ کپیسٹر ہے یہ 16 مولڈ کا کپیسٹر ہے بائیسو یو ایف ہے تو ہم اس کو چینگ کریں گے اس کو چینگ کرنے کے بعد اگر ہمارا خال دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پر نا دوسرا بھی اس کے ساتھ وہ بھی چینگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کی پازٹیو و نیگٹیو دیکھ کے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں میں اس کو دیکھ پیس کرنے گا دیکھو جی یہ کپیسٹر ہے دیکھو 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 اور سو ایڈ کرتے ہیں اس کی چکتے ہیں دوسرا بھی اس نےکرنے لگے ٹونٹی فائل و لٹ ہے اس نےکرنے لگے اس لرحے چکتے ہیں اس لرحے چکتے ہیں اس لرحے چکتے ہیں یہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر یہاں پہ بولٹر میں ون پوائنٹ کچھ مل رہے ہیں تو ظاہر ہے بولٹر میں یہاں پہ آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کپیسٹر خراب ہے کپیسٹر اتھاب ہونے سے بولٹر میں آگے پورے نہیں مل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا سیور جوہاں کو آم نہیں ہو رہا ہے تو جی میں نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اپ کر لیتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں musul ps سکتے ہیں soup 巨گ جی اب ہم میں اس کو پاور دینے لگا ہوں اب ہم چاہوں یہاں پہ اس کے وولٹ چیک کرتے ہیں کہ کتنے وولٹ ہمیں ہمیں آؤٹ بڑھتے رہے ٹھیک ہے ہمیں اس کے یہ گرانڈ ہے ہمیں آؤٹ بڑھتے رہے ٹھیک ہے ہمیں آؤٹ بڑھتے رہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4.0 اور دوسرا بھی ہمیں چین کرنا پڑے گا کپیسٹر پورے پانچ وولٹ نہیں مل رہے میں 4.0 وولٹ ہیں ٹھیک ہے بارل ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں اس کو ابھی آپ کے سامنے میں اس کو ہور آف کرتا ہوں یہ اس کو دیکھیں اس کو آن کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریسیور اس وقت آن ہو چکا ٹھیک ہے تو پہلے تو یہاں پہ 1.1 وولٹ مل رہا تھا آؤٹ پورٹ جو تھے وہ 1 وولٹ تھا یہاں پہ یہ پیسٹر خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں وولٹ نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارا سیکٹ آن نہیں ہو رہا تھا ہمیں یہ سکتے ہیں اس وقت سیکٹ ہمارا تو پہلے تو بس ایک پیسٹر خراب تھا جس کی وجہ سے ہمارا سیور جوہاں کچھ رسپانس نہیں دے رہا تھا ٹھیک تو بس یہ کپیسٹر خراب تھا جس کی وجہ سے ہمارا سیور جوہاں کچھ رسپانس نہیں دے رہا تھا ٹھیک یہ نمبر کا ہے FW400 پلاٹینا اس وقت سیکٹ ہمارا